اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب جرور کر لیجئے گئی پلیز سبسکراب جو میں بولتی ہوں نا تو پلیز کر بھی لیا کریں ٹین کے میں تھوڑے سے رہ گئے کروا دو میری بہنوں خیر تو اپنا بہت سارا خیل رکھے گا اور دومیاد رکھے گا یہ تو انڈ تھا یہ میں شروع میں بول گی دیکھا دماغ خراب کروا دیا تمام سیچویشنز نے دماغ بالکل خراب کروا د اہم پوائنٹس کے پر بات ہونے والی آج میں وردہ ڈالی اور سونیا کے لیے بھی اپنے اس ریاکشن میں ایک اہم میسج دینے والی ہوں اس سے پہلے میں بات کروں گی یہ جو آنٹی جیرہ آج کل جہاں وہ گندی سی کھاری اب میں کوئی گندہ ورڈیوز کروں گا اچھا نہیں گتا گندی سی کھاری کے نیچے گس کے بیٹھ جاتی ہیں ڈیلی رات میں لائفز کے اندر سننے میں آیا کہ وہاں جہاں انہوں نے کافی سٹوریاں کھول رکھی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تی تیرہ سالہ محبت نہیں تھی ساجد کی کوئی تیرہ سالہ محبت نہیں تھی کوثر سے اور یہ سب ڈراما اور ڈھکوصلہ کیا گیا ہے دراصل کوثر جہاں اس کی شادی اس کے چچا ذات سے فکس ہو گئی تھی تیپا گئی تھی رشتہ مانگ لیا تھا چچا نے وہیں ستارہ نے فوراں سے جہاں وہ روڑا اٹکایا اور اپنے ہزبنڈ کا رشتہ ڈالا خالہ کی منت سماجت کروائی گئی اور یہاں جہاں کہانی میں ٹویسٹ ہے یہاں کہانی میں جھول ہے دیکھو یہ بچی جب کوئی بات کرتی ہے آ کر رییکشن دیتی ہے تو اس کو ہیٹرز فوراں ہاتھ ہو ہاتھ لیتے ہیں اور آ کر یہاں پر سوال شروع کر دیتے ہیں جب ستارہ کی طرف سے کوئی جواب دیا جاتا ہے یا اس کے سپورٹرز کی طرف سے کوئی جواب دیا جاتا ہے تو وہاں بڑی شرافت سے ثبوت مانگے جاتے ہیں کاش ان کے گریبان ذرا قریب ہوتے تو پکڑتی ہی نہیں جھنجھوڑ بھی لیتی کہ جواب دو تم اپنے کون سے پوائنٹس پروف کے ساتھ لائی ہو یہ جیرہ آنٹی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ بقول اس کے چچا کے جو بات اس نے پہلے کی تھی وہی بات ہی دوہر آ رہی اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ستارہ نے خود مانگا تھا اور دوسری بات اس نے یہ بولی کہ چچا نے بھی کاؤسر کا رشتہ مانگا تھا دیکھو بی 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 بغیر ثبوت کے آئی ہو تم بھی پھر تم لوگ کس بیس کے اوپر دوسروں سے ثبوت مانگتے ہو کیا اس وقت تم لوگ کے گھر میں سیل فونز نہیں تھے تمہارا باپ تو سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا تمہارا چچا بھی سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا سننے میں یہ آیا ہے بلکہ تمہارے چچا نہیں آ کر فرمایا تھا یہاں پر کسی تارہ سب کو فونز کر رہی تھی کالز کر رہی تھی کہ رشتہ مانگو یہ کرو وہ کر تو تم لوگوں نے کوئی ایک ثبوت بھی نہیں رکھا کہ کل کوئی یہ بندی ہم پر کیس کر سکتی ہے کہ میری مرضی خلاف میرے ہزبن کی شادی میرے سسرال والوں نے کروا دی کیوں آپ سب لولی پاپ چوستے ہیں یا نپل چوستے ہیں یا فیڈرز ہیں آپ لوگ کے موں کے اندر جو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بندی نے آپ کو آگے لگایا اور آپ سارے کے سارے لائن میں لگ گئے اور آپ نے جا کے اس کے کہنے پر رشتہ مانگا جتنے ہمیں سسرال حسن کے بلوکز کو دیکھا ہے جتنا اب تک ہم نے اس کو اور اس کے شہر کو ابزرف کیا ہے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ ساجد بھائی جو ہیں وہ کافی ٹیڑے بندے ہیں اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے وہ دکھائی دیتے ہیں ستارہ کو اکثر وہ پریشرائز کر دیتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں علچا کے رکھ دیتے ہیں کاٹ کے علو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مورڈر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کو چلاک ہوشیار نہیں لگتے ہوں گے لیکن بہت سے مرد کافی گھنے اور میسنے ہوتے ہیں شاید ہمارے سجب ہے یا بھی جہاں کچھ گھنے اور میسنے ہیں خیر تو ایسے جو ہزبنٹ ہوتے ہیں ان کی بیویاں جہاں یہ کہنا کہ بیوی نے سب کو اگے لگا لیا تو یہ غلط بات ہے دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ اتنے نیک سیدھے شریف تو ہیں نہیں ستارہ تو آپ کو پہلے ہی پسند نہیں تھی آپ کی ماں کو پسند نہیں تھی تو کیسے آپ کی ماں نے اس کی باتوں میں آ کر یہ تمام کام کیے دوسری چیزی بندی کہتی ہے کہ اس شادی میں ہم لوگ شادی میں شامل ہونے کے لیے نہیں گئے تھے تو اللہ کسی اور کو بناو ستارہ اچھے خاصے ولوگز بناتی تھی تم لوگ ستارہ کے ولوگز دیکھتے تھے اگر ستارہ جھوٹ بول رہی تو تب تم نے آواز کیونے اٹھائی تھی جب ستارہ نے کہا تھا کہ یہ شاپنگ جو ہے وہ میری دیورانی میری جٹھانی نے شروع کی ہے اور جو ہے اب میں خود جا رہی ہوں اور میں اس کی شاپنگ خود کر رہی ہوں یا وہ سامانہ ہے میں پیک کر رہی ہوں ایسی کوئی چیزیں وہ دکھاتی تھی تو کیا تم لوگ اندھے تھے جب وہ دکھاتی تھی کہ میرے شوہر کی شادی ہے شادی میں جہاں وہ میری جٹھانی جا رہی ہے اس کے فلان بچہ جا رہا ہے اس کا فلان بچہ جا رہا ہے اور اس کی بیٹی بھی جا رہی ہے اس نے بھی کہا تھا یہ ہرا ہے ہرا میری بہت اچھی دوست ہے لیکن ہم یہ میرے ہزبنڈ کی شادی میں جا رہی ہے کیونکہ وہ اس کا چاچا ہے اور میں کسی کو روک نہیں سکتی یہ تمام چیزیں وہ دکھا رہی تھی تو کیا آپ لوگ کے موہ میں اس وقت چوسنیاں تھی یا کٹگو کی اچھی والی نپس جہاں وہ آپ نے موہ میں ڈال رکھی دیا ٹی تھر تھے آپ کے موہ میں اور آپ کے نئے نئے دانت اگنے والے تھے اور آپ چبانے میں بیزی تھے ٹی تھرز کو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ آخر آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ستارہ آپ کے ساتھ گیم کر گئی یہ بتائیے گا آپ ذرا مجھے کہ آپ لوگ اتنے سیدھے اور معصوم بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جبکہ تمام ثبوت آپ کے خلاف جاتے ہیں آپ شادی میں بڑے جانا وہ ڈھول دھمکے کے ساتھ گاجوں باجوں کے ساتھ گئے ہیں تیاریوں کے ساتھ گئے ہیں ستارہ آپ نے ہر ولاغ میں بتاتی رہی ہے آپ لوگ ٹرین پر چڑھ رہے تھے ستارہ شوٹ کر رہی تھی سب دکھایا ستارہ نے سوٹ کیس لے کر وہ آپ کے ساتھ گئی تھی ہمیں وہ اس کا ولاغ یاد ہے جب اس کی جوتھی ٹوٹ گئی تھی اور اس نے جا ربر بینٹ چڑھایا تھا اپنے جوتھی کے اوپر تو یہ تھا یہ بات کہ بھئی ایک تو شادی پہ گئے تھے دوسری بات یہاں پر تیرہ سالہ محبت پہ واپس آتے ہیں اور تیرہ سالہ محبت سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ چچا نے رشتہ ڈالا دیکھیں تیرہ سالہ محبت تھی یہ ثابت کر دیا یہاں پر اس ہرا نامی جو آنٹی ہے جیرا آنٹی نے یہ ثابت کر دی خود اپنے ہی بات میں اس نے جواب دیا کہ یہ بولتی ہے کہ چچا نے رشتہ مانگا ایک چالیس سالہ عورت کا رشتہ اب جا کے چچا نے مانگا کیوں چچا نے بھنگ پی ہوئی تھی پہلے یا چچا کا بیٹا جو ہے وہ پہلے فیڈر جوزتا تھا اور اب جب یہ کاؤسر جو ہے وہ چالیس سال کی ہوئی تو بیٹا بالک ہو گیا اور اس نے کہا چلو میری یہ بھتیج جو ہے بھائی کے گھر میں بھوڑی ہو رہی ہے اور میں اسے اب اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیتا ہوں چالیس سال کے اندر کیا اس کے گاؤں کے سارے مرد مر گئے تھے کہ اسے کوئی رشتہ ملتا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ رشتہ اب مانگا گیا اور کیوں مانگا گیا اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائے گئے کوئی پروف نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہی ہے کہ یہ ایک ڈھونگ ہے ایک کہانی ہے ایک سٹوری ہے جو اب رچی گئی ہے کہ اس کا رشتہ مانگا جا رہا تھا یہ کنیا کماری چھبیس ستائیس اٹھائیس سال کی ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ ہاں بھئی اس آجد کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور چچا کے گھر میں سے رشتہ آ گیا چالیس سال کی عمر تک یہ بندی بیٹھی ہوئی ہے آپ سب کو بتا ہے کہ گاؤں دے ہاتھوں میں تو پندرہ سولہ سال سے رشتے مانگنے شروع کر دیا جاتے ہیں تو یہ چالیس سال یعنی رشتہ مانگنے کی عمر کے بعد پچیس سال تک یہ لڑکی اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہی اور ابھی بھی چچا صرف مانگنے کی تیاری کر رہے تھے سوچ رہے تھے کہ میں مانگوں اس کا چچا گزشتہ پچیس سال سے سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس لڑکی کا رشتہ مانگوں اور سوچتے سوچتے لڑکی چالیس سال کی ہو گئی اور پھر دیکھئی ایک مزے کی بات دیکھئی کہ چچا نے اپنے بیٹے کے لئے رشتہ مانگا اس کے باوجود یہاں پر اب دیکھو ہرا نے یہ جو بھونا کھٹا جیرا ہے یہ جو مشٹنڈی ہے جیرا آنٹی اس نے اتنا بڑی تحمت اتنا بڑا الزام یہاں کوثر کے باپ کے اوپر بھی لگایا ہے کہ اس سے سگے بھائی نے رشتہ مانگا لیکن اس نے ایک شادی شدہ تین بچوں کے باپ حاضر بیوی اور بے روزگار شخص کو رشتہ دینا پریفر کیا زیادہ بہتر سمجھا کیوں یہاں تو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا چاہیے کوثر کے باپ کو کہ جب تمہارا سگا بھائی اپنے بیٹے کے لئے تمہاری چالیس سالہ کوثر کا رشتہ مانگ رہا تھا تو تم نے تین بچوں کے باپ موجودہ حاضر زندہ بیوی اور کے باوجود جو ہے وہ بے روزگار شخص کو جابلیس شخص کو جس کے بچوں کی سکولنگ نہیں ہو رہی جس کے گھر روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو تم نے یہ رشتہ کیوں دیا یہاں اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ کوسر اور ساجد جہے اس میں نک کا پیار تھا اور کوسر جہے وہ تیرہ سال سے ہر رشتے کو ٹھکرا رہی تھی اور اسے ساجد سے ہی شادی کرنی تھی خیر دوستو یہاں تو یہ جھوٹ پکڑا گیا اب دوسری بات کے اوپر آتے ہیں دوسرا پوائنٹ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے اس نے کہا تھا کہ جس دن ستارہ آنٹی کو یہ بات پتا چلی کہ ساجد انکل کا اور کوسر کا نکاح ہو چکا ہے اس دن ستارہ آنٹی جہے وہ بہت تکلیف میں تھی دکھ میں تھی یا بہت روئی تھی تو ہم نے میری ماں نے اور ہم نے ستارہ آنٹی کے گھر رات گزاری تھی ساری رات میری ماں ستارہ کے پاس بیٹھی رہی اس قسم کی کوئی سٹوریز نے سنائی تھی لائیو میں سنائی تھی یا اپنے ولاغ میں اتنا مجھے یاد نہیں ہے بہت لوگوں نے سنی ہوگی میں اکیلی نہیں ہوں سننے والی اور میں نے اپنے پچھلے کسی رییکشن میں اس بات کو کور بھی کیا تھا مطلب ریویو دیا تھا اس کے اوپر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستارہ کو پہلے سے پتا تھا اس رییکشن میں بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر ستارہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ساجد اس کا نکاح ہو چکا ہے یا ساجد کا رشتہ ستارہ نے ہی مانگا ہے تو کیا اس کی ماں نے جہے وہ آنکھوں میں کیا آیا تھا اس کی ماں کے دیدے جہے وہ پھٹ گئے تھے اندھی ہو گئی تھی یا بحری تھی جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ستارہ نے خود رشتہ مانگا ہے اور یہ نکاح ستارہ نے خود کروایا ہے تو پھر وہ آنسو پوچنے کیسے گئی اور پوری رات کیسے اس کی ماں کے گھر ستارہ کے گھر اس کی ماں نے کیسے پوری رات گزاری یہاں کوسچن مارک بنتا ہے اس جیرہ آنٹی سے کوسچن مارک بنتا ہے اس للن سے کہ بھئی ہاں بتاؤ للو کی بھی کہ تم دوغلی باتیں کیسے کرتی ہو تمہارے سوالوں کے اندر ہی تمہارے جواب ہے دوستو جازب کو اسی لئے بہت سے لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سوال کے اندر سے ہی جواب اٹھا کے آپ کے مو بے مارتی ہے تو یہاں پر اس جیرہ کے پاس جیرہ آنٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اس نے خود بتایا ہے کہ جب ستارہ کوئی بات پتا چلی تھی ستارہ بہت دکھی تھی تو ہم جہاں میری ماں نے پوری رات ستارہ کے پاس گزاری تھی ستارہ رو رہی تھی ستارہ دکھ میں تھی ستارہ تکلیف میں تھی اور ستارہ جہاں اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور پھر پبلک میں آ کر یہ کہتی ہے کہ ستارہ نے یہ رشتہ خود مانگا تو تمہاری ماں اتنی بھولی ہیں شادی شدہ بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود وہ روٹی کو چوچی کہتی ہیں انہوں نے ستارہ کو دو نہیں جھڑے کہ تم نے تو رشتہ خود مانگا اس وقت تم منت ایترلے کر رہی تھی کہ خالہ سے کہو میرے شوہر کو رشتہ دے دیں ہمیں رشتہ دے دیں ہم بہنوں کی تارہیں گے جو ڈائلوگ تم نے ابھی بولے آ کر پبلک میں ہے جیرہ آنٹی تو اس وقت تمہاری ماں یہ ڈائلوگ ستارہ کے سامنے دوہرائے کیوں نہیں ریپیٹ کیوں نہیں کہ آج تم کس خوشی میں رو رہی ہو پیٹ رہی ہو رشتہ تو تم نے خود مارا ہے تمہاری ماں کو تو چاہیے رشتہ مارا ہے ساری رشتہ تو خود تم نے مانگا تمہاری ماں کو چاہیے تھا کہ دو جڑتی ستارہ کے کہ تب تو تم رشتے مانگ رہی تھی اور اب تم ٹس وے کیوں بہا رہی ہو نہیں دوستو کیونکہ ریالٹی اس کے برعکس ہے ریالٹی اور سچا یہ ہے کہ ستارہ کو سچ میں ہی پتا نہیں تھا اور ستارہ کے لیے یہ چیز جو تھی انفورچنیٹلی تھی سڈنلی اس کی لائف میں یہ نیوز بریک ہوئی تھی کہ تمہارے حزبن نے نکاح کر لیا ہے اور پھر ستارہ کی تبیت خراب ہوئی ستارہ کا رونا دھونا شروع ہوا تو ساجد نے اپنی بھابی جو ہے اس کو کال کر کے بلائیا اور تب بھابی بھی کراچی میں رہتی تھی اور ستارہ بھی اپنے ایک روم والے گھر میں رہتی تھی تو اس کی بھابی جو ہے وہ اس کے پاس آئی ستارہ کی جرحانی اس کے پاس آئی اور ساری رات جو ہے ستارہ کا رونا دھونا دیکھتی رہی اور اس کے آنسو پوچھتی رہی اگر یہ بات سچ ہوتی جو اب آ کر اس جیرہ نے پبلک کی ہے تو پھر اس وقت جیرہ یہ نہیں بتاتی آج سے کچھ دن پہلے کہ میری ماں نے وہ رات ستارہ کے پاس گزاری اور ستارہ کے آنسو پوچھے تو تم ڈبل گیم کھیل رہی ہو دو اغلی باتیں کرتی ہو لیکن یہاں پر دنیا اندھی نہیں ہے تم جیسے یہاں بہت سے آئے اور بہت سوں کو ہم نے واپس اس کے ان کے گھر پہنچایا اچھا کافی لیندھی ہوگی یہ ٹاپیک میں تو بھول گئی تھی مجھے بات کرنے تھی یہاں وردہ خانز اپنی سسٹر سے اور سونیا سسٹر سے اور اس کے علاوہ فرس ٹائم میں ڈالی سسٹر کے لیے بھی بات کر رہی ہوں میں نے آج سے بہلے ڈالی سسٹر کا اپنے چینل پر نام نہیں لیا اگر لیا بھی ہے تو میں نے کبھی ان کی سپورٹ میں بات نہیں کی یہاں میں تھوڑا سی بات کروں گی آپ لوگوں کو میری کچھ باتیں بری بھی لگتی ہوں گی کہ میں اکثر کہتی ہوں ہم پرانے سپورٹرز دیکھیں پرانے سپورٹرز سے ریلیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑے سپورٹر ہوگے پرانے سے ریلیٹ میں اس بات کو کرتی ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا تھوڑا سا اس چیز میں ایکسپیرینس ہو گیا میں یہ نہیں کہتی ہوں میں بہت سمجھدار ہوں میں نے بلکل کووے نہیں کھائے ہوں میں بلکل چلاک نہیں ہوں بلکل سمجھدار نہیں ہوں یہاں میں آپ جیسی ہی آرڈینس جیسی ہی ایک گھریلو عورت ہوں صرف یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی جواب تک پہنچنے کی کوشش کروں میری بہت سی بہنیں آ کر ہوں میں کمنٹ سیکشن میں بتاتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ کتنی سمجھدار ہیں میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا یا اس ٹاپک میں میں اس قسم کی بات بلکل بھی نہیں کر رہی کہ میں آپ سے سمجھ میں ساتھ ہوں آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ لوگوں نے اپنے چینل اتنے اچھے سے گروہ کی ہیں اتنے اچھے سپورٹ کرتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا پیچھے رہ کر بات کروں کیونکہ میں اس سارے کچھ میں اپنی فیملی کو لانا نہیں چاہتی اور میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی وہ بھی بائٹی کی کھچا کھچ میں وہ خود کو کبھی پریشان کرے تو یہ میری جوب ہے میرا کام ہے اس کو میں پرسنل لے کر چلتی ہوں اس لیے مجھے جتنا کسی جیز میں انوالو ہونا اچھا لگتا ہے بس میں اتنا ہی انوالو ہونا چاہتی ہوں تو میں یہاں ایمپورٹن بات یہ کر رہی تھی کہ میں جو کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ پرانے سپورٹر دیکھیں پرانے سپورٹر سے پھر میں بات کرتی ہوں کہ میں اپنے سمجھ کے پر بلکل بات نہیں کروں گی میں اپنے ایکسپیرینس کے پر بات کروں گی یعنی مجھے کیا ایکسپیرینس ہوا ہے اس وائٹی کے اوپر مجھے اس بات سے جو ہے وہ نوشین بھی جو ہے وہ سہمت ہوں گی سیکنڈ کریں گی میری بات کو اور مرگی مفاد بھی سیکنڈ کریں گی کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ یقیناً اس بات کو بہتر سمجھتی ہوں گی جو پرانے سپورٹرز ہیں ستارہ کو وہ اچھے سے چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے دیکھیں جب ہم سپورٹرز نئے نئے آئے تھے یہاں آپ پلیز پلیز ڈس آرٹ مت ہوئے گا میں بلکل کسی کو ڈس آرٹ کرنے کے لیے بات نہیں کری اگر آپ میری بات کو سمجھ کے آگے چلیں گی تو یقیناً آپ کو میرا پوائنٹ اپ فیو سمجھ آئے گا دیکھیں جب ہم ستارہ کے سپورٹ میں آئے تھے تو ہم بھی آپ لوگ کی طرح تھے کیسے کیسے لوگوں کو الٹا ٹانگا اور کیسے کیسے جہاں ایک مہم کی طرح لے کر چلی وہ ستارہ حسین کی سپورٹ کو میں کہتی ہوں کہ مجھے جتنی اس وقت سپورٹ ملے وہ شاید ہی ابھی کسی کو سپورٹ ملتی ہو یہ جتنے سپورٹرز ہیں پرانے سپورٹرز یہ اکثر مجھے آ کر انسٹا پر کہا کرتے تھے کہ اپنے جس کیا کہتے ہیں سبسکرائبرز ان ہائیڈ کرو تو اس وقت ہائیڈ ہوا کر کے تھے اب اپشن نہیں اب تو کوئی ہائیڈ کر ہی نہیں سکتا آپ کا ایک سبسکرائبر ہے وہ بھی شو ہوگا خیر تو میں ان ہائیڈ نہیں کرتی تھے اور لوگ کہتے ہیں جیساں تم ان ہائیڈ کروگے تو تم کہیں سلور پلے بٹن نہ لے کر بٹھی اور دیکھو میں پیچھے رہ گئی پیچھے اس لی رہ گئی کہ میں اپنی تھوڑی سی تھوڑی سی میں اپنی لیمٹ کو دیکھ کر اور اپنے فیملی کو زیادہ ٹائم دیکھ کر وائٹی کو کم ٹائم دیتی ہوں سب اپنی محنت سے آگے ہوں میں کسی کا یہ نہیں کہہ رہی میں نے خود بتایا ہے کہ میں اس لیے پیچھے ہوں کہ میں وائٹی کو تھوڑا کم ٹائم دیتی ہوں اور میں زیادہ لائفز بھی نہیں کرتی زیادہ کسی چیز میں گھستی بھی نہیں ہوں اور میں زیادہ کسی سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرتی نہ میں ستارہ سے آج تک ملنے کی کوشش کی ہے نہ کسی سے نمبر لینے کی کوشش کی ہے خیر تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم یہاں پرتے تو ہم ایسے ایسے کام کرتے تھے وہ میں کیوں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب ہم کام کر رہے تھے تو بہت سی میں کہوں گی کہ گھٹیا قسم کے لوگ جیسے کہ اب بھی ہیٹرز ہیں اس طرح کے ہیٹرز تب بھی ہوا کرتے تھے تو بہت سے گھٹیا لوگوں نے گھٹیا ہتھ کنڈے سٹارٹ کیے ان کے چینلز چل نہیں رہے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں پر بہت سی کہانیاں سٹارٹ کی یہ ہم وہ ہمارے چینل پر آئیں دیکھیں اور ہم بھی چلے گئے بھی دیکھنے کیلئے گینے چونے لوگ تھے ہم بھی اس وقت بڑے سیدھے سادے ہوئے کرتے تھے مطلب یہ داؤ پیچ وائٹی کے ہمیں اتنے نہیں آتے تھے اب بھی نہیں آتے لیکن اس وقت تو بلکل بھی ہم اس چیز میں زیرو تھے تو جب ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہمیں اگلوں کی مسٹیک اور دھوکے فراد نظر آئے تو ہم جو ہے بے وکوفی کر گئے اور ہم نے آ کر اپنے چینل کے پر ان کے نام لینا شروع کر دیئے کہ بھئی فلان جو ہے اس نے یہ فراد کیا وہ جھوڑ بولتا ہے وہ تو ستارہ کا سپورٹر ہی نہیں ہے ایسے ہے ویسے اور فلان یہ بات کر رہا ہے فلان وہ بات کر رہا ہے تو یہاں تو ستارہ سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا سبوت ہی نہیں ہے پروف ہی نہیں مطلب ہی کہ ہم نے ان چیزوں کے پر رییکشن دینا سٹارٹ کر لیے جب ہم نے رییکشن دینا سٹارٹ کی ہے تو وہ چونی چونی کے چینل جن کے اوپر ایک کا دکہ سبسکرائبر تھے کسی کے تیس کسی کے چالیس کسی کا ایک کسی کا دو وہ راتوں رات کھڑے ہونا شروع ہو گئے ظاہر ہے اس وقت میرا چینل کافی وائرل تھا اور اس حساب سے انہیں ایک فری کا شاؤٹ آؤٹ ملنا شروع ہوا اب دیکھیں میں آپ کو ایکزیمپل دے رہی ہوں آپ نے اس سے خود سیکھنا ہے جب ہم نے ان کو فری کے شاؤٹ آؤٹ دینا شروع کیے تو ان کے چینل آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے جب ان کے چینل مضبوط ہونا شروع ہو گئے ان کے پاس کانٹینٹ کی کمی تھی ستارہ کا ٹاپک جو ہے وہ اتنا گرم نہیں تھا تھوڑا تھنڈا پڑ گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا دو بدو ہم سے جھگڑے شروع کر لیے وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ہم اپنے ریکشنز میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اس طرح ان کے چینل چمکنا شروع ہو گیا ان کا دال دلیا چلنا شروع ہو گیا اس سے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے نصید کا کھاتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میری ہیٹ سپیچ میں چار چینل بن گیا اس کے پر نہ دین دیکھا جاتا تھا نہ دنیا دیکھا جاتا تھا نہ سچ اور جھوٹ دیکھا جاتا تھا ہر طرح کی بکواس کی جاتی تھی لیکن وہ تمام جینل مونٹائزڈ ہو گئے کیوں کیونکہ ہم ان کو ریپلائے کرنے لگے تھے ہم ان کو جواب دینے لگے تھے اس سے یہ ہوا کہ ہمارے فری کی شاوٹ آؤٹ ان کو ملنے لگے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آستینوں میں سام پال لیے ٹھیک ہے وہ ہیٹرز تھے لیکن ہمارے شاوٹ آؤٹ سے کھڑے ہوئے تھے تو پھر سمجھو ہم نے پالے نا وہ ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیڈ سپیچ کو کسی کی بلگر ٹاک کو کسی کے بکواس ابیزو ریاکشن کو ریپلائے کریں گے ٹھیک ہے جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا دیکھتی نہیں ہے دیکھنا چاہتی نہیں ہے سننا چاہتی نہیں ہے جب آپ ایسے لوگوں کو ریپلائے کریں گے تو آٹومیٹکلی لوگ جا کر دیکھیں گے اور سنیں گے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کو بتائی جائے اور وہ اس کو لگے کہ اچھا ایسا ہوا ہے تو وہ ضرور جاتا ہے اب جیسے کہ میں نے سنا کہ بھئی وردہ خان کو اور سونیا کو اور جو ہے وہ ڈالی سسٹر کو بکواسیات کی گئی ہیں تہائی غلیز گالیاں دی گئی ہیں پھر سے چھڑا گیا ہے پھر سے ایسی بکواس کی گئی تو میں ڈھونٹی رہی بھی کس چینل کے اوپر اور جا کے میں نے ڈھونڈا ڈھونڈ کر سرچ کیا لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بیوی کا چینل ہے اس کے پر جا کے میں نے تھوڑا سا سنا جب ان کا میرا دوسرا چینل یہ وہ تو میں اس کو آف کر گیا گئی کیونکہ وہ غلازت میرے جیسی بندی کے سننے کے لائک نہیں تھی کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پتا ہو کہ ایک انسان جو ہے اس کے موں سے صرف گندگی نکلنی ہے تو میرا حال سے اس کو سننا فضول ہے اپنے کانوں کو خراب کرنا فضول ہے تو میں پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بینگ ا اولڈ سپورٹر بینگ ا میں کہوں گی کہ ایکسپیرینس ہو گیا نا اس کام کے اندر ویلیو کر رہا ہے آپ کو یہ فیل کرانا چاہیے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے آپ کو تو بھنک بھی نہیں پڑی کہ کون آپ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے اور یہ لوگ آخر کتنا دن بولیں گے دیکھیں کتنے چینل بنے تھے وہ تمام کے تمام چینل ٹھپ ہوئے بند ہوئے کیوں کیونکہ یہاں پر مجھے مریم فہد میری سسٹر نے مشورہ دیا تھا جب میں ان ساری چیزوں کے اندر بہت بری طرح سے جہاں میں کہوں گی کہ میں منٹلی ڈسٹراغ ہونا شروع ہو گئی تھی کیا بکواسیات ہے اور اس حد تک لوگ گر سکتے ہیں اور اس قدر غلیز غلیز کانٹینٹ کر سکتے ہیں غلیز بکواسیات کر سکتے ہیں تو اس وقت میں بہت پریشان تھی مجھے میری آڈینس نے سنبھالا تھا انہ نے کہا تھا کہ جازب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور ہم آپ کو ہر حال میں سننا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوانی آپ جیسی گالیاں دینا چاہتے ہیں اس ٹائم پر میں نے آ کر گالیاں بھی دی لیکن مریم فہد نے آ مجھے سمجھایا کہ دیکھیں اگر ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو ایک چھوڑ دو چھوڑ یہ کتنے سپورٹرز ہیں سب سے ان کو شاؤٹ آؤٹ ملے گا آپ بھی ان کو رپلائے نہ کریں یہ کتنے دن بھونکیں گے ہفتہ دو ہفتہ چار ہفتہ مہینہ چار مہینہ اور اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے اور واقعی وہی ہوا کہ جب میں نے ان کو اگنور کرنا شروع کیا میں نے اپنے کام میں واپس سنٹرس لینا شروع کیا میں نے اپنے دماغ کو روکا نہیں کسی جگہ کے اوپر میں ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوئی بلکہ میں اپنے کام میں بیزی رہی اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں کافلے چلتے رہتے ہیں میں نے اس کے اوپر عمل درامت شروع کر دیا جیسے کسی طرح بھی کر رہی ہے تو میں نے کتوں کو بھونکنے دیا اور میں اپنے کافلے میں آگی بڑھتی رہی اور کتے کہیں پیچھے رہ گئے میں بہت آگیا گئی تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی اسی بات پر عمل کریں دیکھیں ان لوگوں کو یہاں کھڑا کرنے والے ہم ہی ہیں ہم نے ہی ان کو اس قدر ویلیو دی آپ ہی میری وہ بہنیں پلیس اپنا راز مت ہوئے گا یہ بات حقیقت ہے سچ کو تھوڑا سا سن لیجئے گا خفہ مت ہوئے گا جازب آپ سے بلکل بھی دور نہیں ہے آپ کے دلوں کے بہت قریب ہے کیونکہ آپ جازب کے دل کے بہت قریب ہیں آپ سے جتنی میری محبت ہے میری ہر سپورٹر سے جتنی محبت ہے اتنی محبت ہے جتنی میری اپنے فیملی سے محبت ہے اس میں رتی برابر بھی کھوٹ نہیں ہے لیکن ہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ان لوگوں کو ویلیو دیں گی جیسے کہ پہلے آپ ان کی لائفز میں جاتی تھی آپ کو یاد ہے یہ بندہ کئی بار سپورٹر بنا کئی بار ہٹر بنائے تو لوٹا تھا تو آپ اس کی لائفز میں جاتی رہیں روتی رہیں اس کو ویلیو دیتی رہیں آپ لوگوں نے سنا کہ ایک بار بھی میں گئی اور اس کی لائفز میں جا کر اس کو ویلیو دی کیوں اس لیے نہیں دی کیونکہ ہر شخص جازب کی ویلیو ڈیزرو نہیں کرتا اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ وردہ سونیا ڈالی یا ہماری کسی بیزنسٹر کی ویلیو ڈیزرو نہیں کرتا تو آپ لوگ ان کو ویلیو مت دیں اپنے کام میں آگے بڑھیں کافی زیادہ لیندی ہو گیا ہے اس کے لئے سوری لیکن یقین ہے لیکن میری بہنوں کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو یا پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا یا انسٹا پر بتائیے گا یا میرے نام کا ایک میسج اپنے جو ہے ویڈیو کے اندر دے کر مجھے بتائیے گا اور کہیں نام لکھ دیجئے گا کہ میں جا کر سنوں کیونکہ سوری خفا مت ہوئے گا میں سب کے سب کے رییکشنز نہیں سنتی جب کہیں جس کا موقع ملا سن لیا تو خیر اپنے دعا میں یاد رکھے گا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کسی کا مو بند کروانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ریپلائے مت دو ریپلائے آپ ان کو دیتے ہیں جو رییکشنسٹ ہوتے ہیں ہیٹرز کے اندر بھی آپ ان کو ریپلائے کریں جو دو بادو آپ کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر سکے دلیل رکھ سکیں جو گالیاں بکواس کرتے ہیں وہ تو رییکشنسٹ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے� cakes کیلبر کا نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ دو بادو بات کرنے جوگہ نہیں ہے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں ہم دلیل والے کی بات ہیں چھوٹے لوگ ہیں ان سے آگے نکلنا چاہیے اور آگے کی سوچنے چاہیے آگے دیکھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اگر ہم کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے تو کافلہ کافی آگے نکل جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پھر آپ ان کو بالکل ویلیو نہ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ میں نے جو تھوڑی سے گفتگو اس عورت کے شہر کی سنی اور اس دوسرے شخص کی سنی انتہائی انتہائی غلیظ گف گفتگو تھی میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ پاکستانی ہے اور ان کی وہ گفتگو سن کے تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کی بیوی اور وہ جو وہاں پر سٹیج پر بیٹھی بھی عورتیں تھیں ٹھیک ہے پینل کے پر بیٹھی بھی عورتیں تھیں ان سب سے مجھے گھن آ رہی تھی لٹرلی گھن آ رہی تھی میں پہلے بھی اس شخص کو نہیں سنتی تھی جب یہ اس طرح کی وقواس یاد کرتا تھا جب اس ستارا کی سپورٹ میں بھی تھا میں اس کے چینل سے سوچ آف کر کے چلی جائے کرت تھی پھر دوستو آپ سے بھی نہیں کہوں گے اسے چوف کریں اور خود آگے بڑھ جائیں لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کر بھی دیجئے گا کس کی اجازت کا انتظار ہے اور لائک کیے بغیر بلکل بھی مت جائیے گا ورنہ آج کھانا نہیں حضم ہوگا آپ کو اپنے دعا محاد رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور دوسر رکھ